میرے بھائیوں بذرگوں دنیا کا ہر انسان خطاکار ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی سب سے اچھی مخلوق ہم انسان ہیں ہم انسانوں میں بھی کئی مراتب ہیں درجے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام جو اس دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ تھے جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو بھی نادل فرمایا اور اپنے فرشتوں کا بھی ندول فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کا حکم دیا ان انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں آپ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں تمام بنین و انسان کے باپ ہیں ان سے ایک غلطی ہوئی کیونکہ کون سی غلطی اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ان کو اتھارٹی دی تھی پاور دی تھی طاقت دی تھی کہ اے آدم اور تمہاری بیوی ہوا تم جنت کے اندر رہو جو چاہو کھاو اور پیو جیسی چاہو زندگی گزارو لیکن تم فلاد رہت قریب متجانا وقلنا یا آدم اسکن انتا وزوجك الجنہ وکلا منها رغدا حیث شیتما ولا تقربا هذه الشجر فتکونا من الظالمین فأذلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما فيه وقلنا حبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في العرض مستقرن متاعن الاحین فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب عليه انہو هو التوام الرحیم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے در اشارت فرمایا کہ ہم نے آدم کو اور ان کی بیوی ہوا کو اتھارٹی دی تھی یہ باور دیا تھا کہ تم جنت کے اندر جاؤ جو تمہارے دل کے اندر آئے کھاؤ اور پیو لیکن فلاد رخت کے قریب مت جانا لیکن کیا ہوا شیطان کی بہکاوے میں آ کر کے یہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن سمجھو اس کے مکر و فریب سے اس کے ایاریوں اور مکاریوں سے اس کی چالبادیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور ہوا وہی کہ شیطان کے جال میں فس کر کے حضرت حووہ اور ان کے شوہر نامدار حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس جا کر کے اس کے پھل کو کھا لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے جسموں سے جنت کے لباس اتر جاتے ہیں اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر کچھ ایسے کلمات کا القا فرمایا فتاب علیہ انہو ہوتھواب الرحیم جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حووہ نے اللہ سے توبہ کی فتاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا انہو ہوتھوا الغفور الرحیم بے شک ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے ہمارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ بندے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کریں اپنے پروردگار سے الہا وغیرہ کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے اللہ سے توبہ کریں آپ دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو سالہ نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے ان کو سمجھاتے رہے بجھاتے رہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے لیکن ان کی قوم کے بہت تھوڑے ہی لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اے نوح تمہیں کشتی بناو اور اس کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر لو کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہاری قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تمہاری قوم نے تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے تمہارے رب کے پیغام کو تمہاری امت نے ٹھکرا دیا ہے اب ایسا ہوگا کہ اللہ کا عذاب تمہاری قوم پر آئے گا کیوں؟ نتیجہ کیا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو نبی کے پیغام کو جب امت نے ٹھکرا دیا تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب بارش کی شکل میں آیا آسمان سے بوسلا دھار بارش زمین سے بارش ہر طرف پانی ہی پانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کے اندر تیر رہی ہے اہل ایمان اس کشتی کے اندر موجود ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا کنان سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے دیکھا کی بیٹا سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے شفقت پدری جوش میں آئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرا بیٹا کنان سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کو بچا لیں اللہ رب العالمین کو حضرت نوح کی یادہ پسند نہیں آئی فوراں اللہ رب العالمین کا فرشتہ حضرت نوح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے نوح تم اس چیز کا اللہ سے سوال مت کرنا جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے اس سے تمہارا خونی رشتہ ضرور ہے لیکن یہ اللہ پر اور تم پر ایمان نہیں لیا ہے اس لئے یہ آج نجات نہیں پاسکتا حضرت نوح علیہ السلام کو فوراں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اس چیز کا سوال کر لیا اپنے رب سے میں نے وہ چیز مانگ لی جس کو مجھے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے فوراں انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اپنی گناہ پر انہوں نے توبہ کی آپ دیکھئے حضرت موس علیہ السلام سے غلطی ہوئی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراں انہوں نے اللہ سے توبہ کی اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی والے نبی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنی قوم والوں کو نصیحت کرتے رہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے لیکن جب ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی تو اپنی قوم والوں کو اپنی بستی کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف جانے لگے سمندر کے اندر کشتی کے اندر سوار ہے سمندر میں کشتی پہنچتی ہے کشتی جو ہے اسکولے کھانے لگتی ہے ملہ نے مشورہ لیا لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس میں کوئی بنہگار انسان شامل ہے اور کشتی کے اندر سوار ہے قرآن دادی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام آیا تو فیصلہ کرنے کے بعد ان کو اس کشتی سے نکال کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا گیا سمندر کے اندر ڈال دیا گیا ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی بستی کو اپنی قوم والوں کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کر کے دوسری بستی کے طرف جا رہا تھا فوراں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اپنے رب سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انہوں نے دعا کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ آیا اللہ تو ہی حقیقی معبود ہے تو پاک ہے یقیناً میں ظالم ہوں میں خطاکار ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے میں نے تیرے حکم کے بغیر میں نے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا آیا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے آیا اللہ اگر تم میری اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا تو یقیناً میں خطاکار اور گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا نتیجہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے حضرت ایونس رئیس سلام کی دعا کو قبول فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت ان کو باہر نکال دیا تو دنیا کے تمام انسان خطاکار ہیں چاہے وہ ایک چھوٹا انسان ہو یا بڑا انسان ہو اللہ کی حبیب کا یہ فرمان دنیا کے ہر انسان خطاکار ہیں چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو لیکن ان خطاکاروں میں ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی اس غلطی پر وہ نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ایسے لوگ اپنے رب کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں میرے بھائیے مدرگوں گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے ہر انسان سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو لیکن ان گناہوں پر نادم ہونا شرمندہ ہونا اور اپنی غلطی کا احساس کرنا یہ بڑی بات ہے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہیں